تو اس چپٹر کے سٹارٹ وہی سے ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پچھلا چپٹر ختم ہوا تھا ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین مسٹر جے کے لیے ایک سویمنگ سوٹ ان سارے سویمنگ سوٹ میں سے سیلکٹ کرتا ہے جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ لین نے مسٹر جے کے لیے اس میں سے ایک بلیک کلر کا سویمنگ سوٹ سیلکٹ کیا ہوتا ہے جس کے بعد لین مسٹر جے سے کہتا ہے کیسے دیکھنا تو صحیح یہ تو کافی زیادہ کمال کا دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بلکل ہی صحیح رہے گا مسٹر جے سن کر سرمانے لگتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین ابھی بھی مسٹر جے کے مجھے لے رہا ہوتا ہے اور مسٹر جے اس چیز سے سرماتے ہوئے لین کو کافی زیادہ ہی ہٹ کرنے لگتی ہیں اور مسٹر جے لین سے کہتی ہیں کہ آخر کار تم نے ایسا سوچا بھی کیسے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس سوپ کی پرواری لڑگی کے پاس جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس ای کپ کے سوومنگ سوٹ کو پیک کر دیجئے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین بھی ایک سوومنگ سوٹ کو سیلٹ کر کر لے آتا ہے مسٹر جے کے لیے اور اس سوپ کی پرواری لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ اسے بھی پیک کر دیجئے مسٹر جے لین کے اس بات کو سن کر حیران ہوتی ہیں اور وہ پیچھے مڑتے ہوئے لین سے پوچھتی ہیں کیا ہوا کیا تمہیں وہ آلا سوومنگ سوٹ پسند نہیں تھا تو لین مسٹر جے کے کافی زیادہ قریب آ جاتا ہے اور مسٹر جے سے کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے بس یہ نہیں پسند کہ تم اسے دوسروں کے سامنے پہنو میرے کو چھوڑ کر اور اس کے علاوہ اگر تم کہیں گھومنے یا مجھے کے لیے جاتی ہو تو تم بس یہ والا پہنو گی نہ کہ وہ مسٹر جے لین کی اس بات کو سن کر کافی زیادہ ہی سرمانے لگتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے لین کو اور مسٹر جے کو جو وہاں سے جانے لگتے ہیں جس کے بعد مسٹر جے لین سے کہتی ہیں کہ چلو یہاں سے فورت فلور کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ساید نئی ڈی جائنس کی ڈریس آئی ہے جو بالکل بھی بیکار نہیں رہے گا دیکھنے کے لیے تو لین مسٹر جے سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو چلو چلتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھائی جاتی ہے فورت فلور کی ایک صحب کو جو ساید ایک ڈریس کی دکان ہے جس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے مسٹر جے کو جو ایک ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں یہ تو کافی کمال کی دکھ رہی ہے ویسے میں اسے ایک بار ٹرائی کرنا چاہوں گی جس کے بعد اس کے پاس کھڑی ہوئی لڑکی مسٹر جے سے کہتی ہیں لیڈی آپ کی آنکھیں یہ تو کافی جیادہ ہی تیج ہیں اور انہوں نے کافی اچھے مٹیریل کو سیلیکٹ کیا ہے یہ تو ہمارے فیشن کا ایک دم لیٹسٹ موڈل ہی ریلیج ہوا ہے جس کے بعد ہمیں لین کو دکھا جاتا ہے جو ایک چیئر پہ بیٹھ کے مجھے سے سیٹی بجا رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے چینجنگ روم سے باہر جھاکتے ہوئے لین سے کہتی ہیں کہ لین کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اندار آ سکتے ہو جس کے بعد لین ہستے ہو مسٹر جے سے کہتا ہے آخر آپ مجھے اندر کیوں بلا رہی ہیں آخر آپ کے ارادے کیا ہیں کہ آپ مجھے اندر بلا کر کچھ ایسا کرنا چاہتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس چیز سے سرمانے لگتی ہیں اور لین کی بات کارتے ہوئے لین سے کہتی ہیں کہ آخر اپنی بکواس بند کرو اور جلدی سے اندر آ جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں جو پیچھے جیپ لگی ہوئی ہے اسے میں خود سے بلکل بھی بند نہیں کر سکتی جس کے بعد لین اندر کی ضرب جاتا ہے اس کے بعد لین مسٹر جے کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے کہ آخر آپ نے اسے کیوں پہنا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں دکھا رہی جس کے بعد مسٹر جے لین سے کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کپڑا ہے جسے ساید یہ ساری چیزیں ڈھک بھی جائیں گی جس کے بعد لین مسٹر جے کے پیچھے ایک چیر پر کسی چیز کو دیکھتا ہے ساید مجھے اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے جس کے بعد لین مسٹر جے کی چیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے مسٹر جے کہ آپ پورے طریقے سے شیور ہیں کہ آپ کے ای کپس ہیں لیکن مجھے تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساید ایف ہیں مسٹر جے اس چیز کو سن کر کافی اتا سرمانے لگتی ہیں اور اپنے ان دونوں کو چھپاتے ہوئے لین سے کہتی ہیں کہ تم اس طریقے سے سیدھے مت دیکھو اور ویسے بھی اس ڈریس کے ساتھ میں اسے بلکل بھی نہیں پہن سکتی جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین اس ڈریس کی چین کو بند کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس ڈریس کو پہن کر کہتی ہیں کہ اب تو یہ کافی زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے جس کے بعد لین مسٹر جے سے کہتا ہے نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ تو کافی زیادہ ہی خوبصورت لگ رہا ہے جس کے بعد مشٹر جے ہستے ہوئے لن سے کہتی ہے ویسے اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کافی زیادہ خوبصورت ہے تو کیا میں اسے اپنے لیے چوز کر سکتی ہوں جس کے بعد اس ساپ پر ورک کرنے والی لڑکی مشٹر جے سے کہتی ہے میڈم ویسے مجھے دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈریس پوری طریقے سے آپ کے لیے ہی بنائی گئی تھی کیونکہ یہ پوری طریقے سے آپ پر فیٹ بیٹھ رہی ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں پرسن جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کے ساتھ اوری لڑکی کہتی ہے کہ مشٹر جینگ اگر وہ سچ میں اتنا زیادہ ہی خوبصورت ہے تو وہ مجھے بھی چاہیے جس کے بعد مشٹر جینگ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سچ میں وہ ڈریس چاہیے اس اسٹائل کی تو میں تمہیں ضرور دوں گا خرید کر جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جب وہ پرسن اس لیڈی سے پوچھتا ہے ساپ کی پر والی تو وہ کہتی ہے کہ سوری سر مجھے چیز کے لیے ماف کریے گا لیکن یہ موڈل صرف ایک ہی تھا جو اس نے ابھی لے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اسٹائل کے ابھی دوسرے موڈلز بھی پڑے ہوئے ہیں تو کیا پھر میں اسے آپ کو لے آ کے دکھا دوں اس کے بعد وہ لڑکا گصے سے ساپ کی پرویلٹ کی سے کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے انہیں اسے اتارنے دو جب وہ اسے اتار دیں گے تب ساید میں اسے خرید لوں گا کیونکہ دیکھنے سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس ڈریس کو ایفورٹ بھی کر سکتے مشٹر جے اس بات کو سن لیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ آخر کار تمہارا مطلب کیا تھا اس ڈریس کو ایفورٹ کرنے سے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی مشٹر جے سے کہتی ہے کہ آخر تم جانتی بھی ہو کہ اس ڈریس کا کسٹ کتنا ہے وہ ہے اسی ہزار اور کیا تم سے اور ہو کہ تم اسے ایفورٹ کر پاؤ گی جس کے بعد مشٹر جے ہستے ہوئے اس لڑکی سے کہتی ہیں مجھے لگا تھا کہ اس کا دام بہت زیادہ ہوگا لیکن یہ تو اتنی سستی ہے کہ میں اسے اپنے دم پر ہی خرید سکتی ہوں ساعت تمہیں جان کر یہ دکھ ہوگا لیکن تم اپنے آپ کو ادھر اتنا زیادہ بڑا دکھانے کی کوشش مت کرو جس کے بعد وہاں پیلے بالو لڑکی مشٹر جے سے کہتی ہے کہ آخر تمہارا مطلب کیا ہے تم کہنا چاہتی ہو کہ میں یہاں پر گریب ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ پرسن گصے میں ساپ کی پر اوئی لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس ڈریس کے ساتھ ساتھ بیس ہجار کمیسن بھی دوں گا تو اگر تم یہ ڈریس مجھے خریدنے دو تو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا سر ویسے بھی یہ نیم کے خلاف ہے تو وہ پرسن کہتا ہے کہ آخر تم کس نیم کی بات کر رہی ہو اور ویسے بھی یہ نیم بیکار ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں پر لنک کی انٹری ہوتی ہے اور وہ سیدھا ہی اس پرسن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح ہی ڈریس پر بولی لگانے والے ہو تو میں سیدھا دو لاک کی بولی لگاؤں گا جس کے بعد مسٹر جی لنک سے کہتی ہے کہ آخر تمہیں اس طرح بولی لگانے کی کیا جرورت ہے اور ویسے بھی اڈریس اتنی بھی زیادہ صحیح نہیں ہے اور اس کا سائز یہ تو کافی زیادہ ہی کھلا کھلا سا ہے یہ لڑکیوں کے لیے مجھے نہیں لگتا کتنی زیادہ کمفرٹیول رہے گی اور پیلے بالو اور لڑکی لنک کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ سرماتے ہوئے لنک سے کہتی ہے کہ تم جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سوپ کی پر بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ سر مجھے چیز کے لیے بلکل معاف کر دیجئے گا مجھے پتا ہے کہ وہ ڈیس آپ کو کافی زیادہ پسند ہے لیکن اس وقت وہ دوسرے کی ہو چکی ہے تو پھر کیا آپ دوسری ڈیس خریدیں گے تب ہی وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے ابھی نہیں خرید رہے اس کے بعد مسٹر جے لن سے ہنستے ہوئے کہتی ہے ویسے تم اس طرح میرے ساتھ یہاں پر کھڑے رہے اس کے لیے میں ساتھ تمہیں آج رات اسے دیکھنے دوں تو لن کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کے لیے بلکل سانت رہوں گا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے لن کے لیے دو سالٹ کو سلیکٹ کرتی ہیں اور لن سے کہتی ہیں کہ ساتھ تمہیں دو نمسے کوئی ایک اپنے لیے ٹرائی کرنا چاہیے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لن اس کپڑے کو پہن کر باہر آتا ہے اور اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے یہ تو کافی زیادہ ہی روکنگ لگ رہے ہیں مسٹر جے لن کو دیکھ کر کافی زیادہ سرمانے لگتی ہیں اور اس کے علاوہ پیچھے کھڑے ہوئی لڑکیاں بھی لن کو دیکھ کر کافی زیادہ ہی رومانٹک ہو رہی ہوتی ہیں اور مسٹر جے سرماتے ہو اپنے من میں کہتی ہیں اس کپڑے میں لن کو دیکھنا یہ تو کافی زیادہ ہی ایمبیرسنگ ہو رہا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے لن کے پینٹ کو صحیح کرنے لگتی ہیں تو لن مسٹر جی سے کہتا ہے ویسے آپ کو یہ کیسے دکھ رہے ہیں جس کے بعد مسٹر جے لن سے کہتی ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے علامہ تمہیں اور بھی زیادہ کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی اگر تم زیادہ چینجنگ کرتے ہو تو سایت تم یہاں کی اور بھی چھوٹی لڑکیوں کے چکر میں آ جاؤ گے کیونکہ اس وقت وہ سب تمہیں ہی گھور کر دیکھ رہی ہیں جس کے بعد لن مسٹر جے سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ابھی میرے کارٹ کو سوائپ کر دیں اور پھر ہم گھر چلتے ہیں ویسے بھی میں اسے دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ہی انتجار نہیں کر سکتا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس ویلے کے سیومنگ پول کا سینج جہاں پر لن آرام سے بیٹھ کر کچھ پی رہا ہوتا ہے لن ایک دم دیکھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے حیرانی سے کہ آخر کار یہ تو ایک دم بوال ہے اور ویسے اس سے میری ناک سے کھون نکلنا بند ہی نہیں ہو رہا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے لن کو دیکھ کر اپنے من میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی بوڈی یہ تو کافی زیادہ ہی فٹ ہے اور جو اسے کافی زیادہ خوبصورت دکھاتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لن وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور ہستے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے ویسے ایسا لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ یہاں آج میں ہی نہیں ہوں جو کافی زیادہ اچھا دکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے سے بھی زیادہ اچھی دکھ رہی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس چیز سے بلس کرنے لگتی ہیں اور لن سے کہتی ہیں کہ پتہ نہیں تم کس چیز کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے سومنگ پول کے پانی کے پاس آ جاتی ہیں اور اس میں اپنا پیر ڈالتے ہوئے کہتی ہیں کہ ویسے بھی اگر میں اس سویم سویٹ کو پہن سکتی ہوں تو میں اپنے پرامیس کو بھی پوری طریقے سے کمپلیٹ کر سکتی ہوں جس کے بعد لین مسٹر جے کے کافی جدہ قریب آ جاتا ہے اور مسٹر جے سے کہتا ہے مجھے آپ جیسے لوگ کافی جیدہ ہی پسند ہیں جو اپنی باتوں پر پوری طریقے سے کھڑے اترتے ہیں جس کے بعد لین مسٹر جے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسٹر جے سے کہتا ہے تو چلو جلدی سے اندر آ جاؤ ہم دونوں ایک ساتھ اس کے اندر کھیلتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس پانی کے اندر جیسے ہی اترتی ہیں تابعہ مسٹر جے لین کو پکڑ لیتی ہیں کس کے اور لین سے کہتی ہیں کہ تم مجھے چھوڑنا مت کیونکہ مجھے اچھے سے سومنگ ابھی بھی نہیں آتی جس کے بعد لین مسٹر جے سے کہتا ہے تمہیں اتنا جاتا پریسان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی تم اتنا گھبراؤ مت میں تمہیں اچھے سے سومنگ کرنے سکھا دوں گا اس کے علامہ میں سیدھا اور اُلٹا اور اس کے ساتھ ایک دم ریلیکس پانی کے اندر سومنگ کر سکتا ہوں جس کے بعد مسٹر جے لین سے کہتی ہیں ویسے مجھے تو تیرنا نہیں آتا اور ویسے بھی مجھے پانی سے ڈل لگتا ہے تو ساید تمہیں مجھے یہاں پر نہیں لے آنا چاہیے تھا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین مسٹر جے کو سکھانے لگتا ہے اور انہیں اپنے سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دم اپنی باڈی کو ریلیکس کرو جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے لین کو عجیب طریقے سے پکڑ لیتی ہیں اور مسٹر جے لین سے کہتی ہیں کہ تم تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اپنی سکلز پر بیلکل بھی بھروسہ نہیں ہے مجھے تو تم پر بھی بھروسہ نہیں ہے اور ویسے بھی مجھے تو اس وقت خود پر بھی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت اس طریقے سے پکڑ رکھا ہے جس کے بعد لین کہتا ہے ویسے آپ کچھ بھی کہیں لیکن آپ نے جس طریقے سے پکڑا ہوا ہے اس سے تو میں ہل بھی نہیں پا رہا ہوں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین مسٹر جے کو سوئم کرنا سکھانے لگتا ہے اس پول میں مسٹر جے اس چیز سے کھاوزہ خوص ہوتی ہیں کرتا ہے اور ترنت مسٹر جے کو اسی وقت اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے لیکن مسٹر جے اس چیز سے ڈوبنے لگتی ہیں لین یہاں چیز دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مسٹر جے اس سوئم پول کے اندر کافی زیادہ گہرائی میں ڈوبنے لگتی ہیں لین ایک ڈائپ مار کر مسٹر جے کو بچانے جاتا ہے اور وہ بچاتے وقت کچھ الگی چیز کرنے لگتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین ویسے ہی کرتے ہوئے مسٹر جے کو باہر کی طرف لے آتا ہے جس کے بعد لین مسٹر جے سے پوچھتا ہے ویسے کہ آپ اس وقت سچ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو مسٹر جے کہتی ہیں کہ نہیں تمہارے ساتھ تو ساید وہ اتنا زیادہ بھی ڈراؤنا نہیں تھا جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین مسٹر جے کو پیر کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہی سوچتی ہیں جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین مسٹر جے کو سویمنگ سکھانے کے بجائے کچھ اور ہی کرنے لگتا ہے ساید میں چیز کے بارے میں بلکل بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا جس کے بعد یہ چپٹر یہی پر اینڈ ہوتا ہے ویسے اگر کہا جائیں تو سسکرائبر کو دیکھتے ہوئے تو میں ابھی صرف دو ہی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر میرے سسکرائبر سیونٹی فائف یا ہنڈیٹ تک پہنچ گئے تو ساید میں تین چار اپلوڈ کر سکوں